یہ تمہارے پاس کیوب ہے اب گھر اس کے سرفیس ایریا کی بات کہتے ہیں یہ ایریا یہ ایریا یہ ایریا بستطPA ہے مطبfast تمہارے گھر کے باہر کا ایریا جو نہیں یہ نہیں زیادہ جا ہے شبہ ایریا، تمہاری سرفیس ایریا اگرات ہم وولیم فوریز کی بات کرے ہیں اس کے اندر جو ایٹم برا ہوا چائز میں یہ بھری ہویا ہے یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وولیم اس کے اندر کو کتنی چیز بھری جاسکتے ہیں ایک گلاس کا وولیم آپ کیسے پتہ لگاؤ گے پانی بھر کے جتنا پانی بھرے گا اتنا ہی اس کا وولیم ہوگا چلیے تو اپنا جو کانسپٹ ہے مطلب آپ جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کیو اور پڑھیں گے کیووائیڈ ٹھیک ہے بھئی اب کیوو اور کیووائیڈ میں انتر کیا ہے سب سے پہلی بار آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے سکوئر میں اور ریکٹینگل میں انتر کیا ہے اگر نہیں پتا ہے تو پہلی باری کلاس کو جا کے دیکھو اسکوئر میں اور ریکٹینگل میں کیا انتر ہے دیکھو بھئی اسکوئر میں جو ہے تمہاری چاروں سائیڈ جو ہے ایکوال ہوتی ہیں ریکٹینگل میں آمنے سامنے والی سائیڈ ایکوال ہوتی ہیں ریکٹینگل میں بھی اپنے سارے جو اینگل ہیں وہ 90 دیگری کے ہوتی ہیں اسکوئر میں بھی جو آپ کے سارے اینگل ہیں وہ 90 دیگری کے ہوتی ہیں سیم جو ہے اسکوئر کا جو ہے بڑا بھائی جو ہے وہ کیوب ہے کلیر ہے اس میں جو ہے تمہاری ہر ایک سائیڈ لمبائی چوڑائی اونچائی کچھ بھی ہو وہ تمہاری ایکول رہے گی ٹھیک ہے کیوب میں تمہاری ہر چیز جو ہے ایکول رہے گی لیکن اگر تم کیوبائیڈ کی بات کریں تو کیوبائیڈ میں تمہاری لمبائی بھی الگ رہے گی چوڑائی بھی الگ رہے گی اور اونچائی بھی الگ رہے گی اتنی بات کلیر ہے چلیے اب میں تم کو لے چلتا ہوں 3D figures کی طرف ہم جو چیز ہے وہ سمجھیں گے 3D figures کی help سے اب 3D figures کی help سے ہم کیسے سمجھیں گے بھائی ان ساری چیزوں کو دیکھو رکو جی سب سے پہلے background لیتا ہوں میں تم لوگوں کے لیے جی یہ لے لیے تمہارے لیے background اب بھائی یہاں پہ اپنے بات کریں تو ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک square یہ تمہارے لیتے ہیں cube یہ cube لیا میں نے آپ کا یہ اس طرح کا ایک cube ہے لیکن اس کے اندر جو مال ہے وہ نہیں بھرا ہے یہ اپنا جو ہے کھوکلا cube ہے مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے جیسے آپ کا کمرہ ہے کمرے میں کھالی کمرے میں جو آپ آکیرے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے اب cube میں کیا ہوتا ہے دیکھیں بھائی اس کی جو ہے اسے کہتے ہیں اپن لمبائی ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتی ہے آپ کی یہ ہوتی ہے آپ کی چوڑائی اور یہ جو ہوتی ہے آپ کی یہ ہوتی ہے آپ کی height کلیے رہے میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ ہے آپ کا کمرہ ٹھیک ہے بھائی اس کا یہ والی side جو ہو جائے گی وہ تمہاری ہو جائے گی لمبائی یہ ہو جائے گی چوڑائی اور یہ جو ہے نا یہ یہ اونچا ہے یہ کلیے رہے یہ اونچا ہو جاگا تمہارا یہ کتنی بات سمجھائی اگر ہم اس کے وولیم کی بات کریں دیکھو تمہاری لمبائی بھی اکوال ہے چوڑائی بھی اکوال ہے اونچائی بھی اکوال ہے تو میں ساری جو لمبائی چوڑائی اونچائی ہے اس کو میں اے مان لوں اے مان لیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ مجھے ایک بات دھتا ہوں وولیم آف کیوب کیسے نکالو گے وولیم آف کیوب لمبائی بھی تمہاری اے ہے چوڑائی بھی تمہاری یہ ہے اور اونچائی بھی تمہاری یہ ہے جاننی کہ تمہارا یہ ہو جائے گا اے کیو بولیم آف کیو جو ہو جائے گا وہ تمہارا ہو جائے گا اے کی پاور تھی یہ تمہارا جو ہے یہ فارمولہ ہو گیا اگر ہم اس کے سرفیس ایڈیا کی بات کریں سرفیس ایڈیا سرفیس ایڈیا آف کیو تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے گھر میں کتنی دیوالیں کتنی دیوالیں ہیں یا پھر کتنے surfaces ہیں اندرگی سائٹ سے دیکھو گے ایک دیوال دیکھو ابھی تم کمرے پر بیٹھے ہو اپنے left سائٹ دیکھو ایک دیوال ہوگی right سائٹ دیکھو ایک دیوال ہوگی آگے دیکھو کہ ایک دیوال ہوگی پیچھے دیکھو کہ ایک دیوال ہوگی اوپر دیکھو کہ ایک چھت ہوگی نیچے دیکھو کہ ایک اور چھت ہوگی تو کتنے ہوگا آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ اور چھے اپنے پاس چھے سرفیس ہو گئے پہلی بات تو اگر تمہارے پاس چھے سرفیس ہو گئے اب بھائی تمہیں ایک بات بتاؤ تمہاری لمبائی چوڑا ہی اونچہ ہی سب برابر ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ تمہارا ایک سرفیس مان لیتا ہوں میں دیکھو بھائی یہ جی ایسے جو ہیں اپنے پاس جو ہیں وہ کتنے ہیں چھے سرفیس ہیں چھے سرفیس ہیں اب آپ میں بات بتاؤ تمہاری لمبائی اور چوڑائی تمہاری ایک کل ہے نا لمبائی اور چوڑائی ایک کل ہے تو اب مجھے بات آتا ہے اس کا ایریا کیا ہوگا اس کا اندر والے کا ایریا کیا ہوگا اندر والے کا ایریا کیا ہوگا تو ایریا کیا ہوگا سرفیس ایریا کیا ہو جاگا بھائی سکھ چھوڑو ابھی سرفیس ایریا کیا ہوگا بھائی تمہارا یہ ایریا آف سکوئر پڑا ہے نا کیا ہوتا ہے بھائی سائیڈ کا ایسکوئر side कا square 6 side 6 опять 6 surface area تو 6 side square ہو جائے گا то surface area off cube 6a crossing اے کیوں لکھا یہ جو ہے اپنے side مان لی ہے کہ لیے اتنا سمجھ آیا چلیے اگر ہم آگے بات کریں دیکھئے یہ تمہارا فارمولا ہوگا ہے سرفیس ایڈیا کا جی اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایج آپ نے سبد سنا ہے ایج ای ڈی جی ای ایج نام کا آپ نے سبد سنا ہے سنا ہی ہوگا ایج مطلب ہوتا ہے تمہارا جیسے تمہاری دیوال دو دیوالوں کے بیچ میں جو ایک لائن بنی ہوئی ہے دو دیوالوں کے بیچ میں جو لائن بنی ہوئی ہے وہ تمہاری ہائٹ بھی ہو سکتا جیسے مان لو یہ ہو گئی تمہاری یہ تمہارا کمرہ ہو گیا یہ دیکھو یہ تمہاری ایج ہوتی ہیں ایج ہوتی ہیں ایج ہوتی ہیں تمہاری مطلبہ چوڑائی اونچائی جو ہے وہ تمہاری ایج ہوتی ہیں ایج یہ ایج ہوتی ہے تمہاری یہ لیے رہے بھائی یہ تمہاری ایج ہوتی ہے اگر ہمیں کورنر کی بات کرے تو دیکھو یہ ایک کورنر ہو گیا یہ ایک کورنر ہو گیا یہ دوسرا کورنر ہو گیا یہ تیسرا کورنر ہو گیا یہ چوتہ کورنر ہو گیا یہ پانچ بار ہو گیا اب یہ کام کرتے ہیں کورنر دیکھتے ہیں اب مجھے ایک بات بتا ایج کتنی ہوں گی دیکھو how many edges are there تمہارے کے لیے میں ایکشتر انفرمیشن دے رہا ہوں ایج کتنی ہوں گی دیکھو ایک دو دین چار ٹھیک ہے بھائی چار ہو گئی چار اب چار یہاں پہ تمہاری ہو گئی چار ہی جسٹس کے پیچھے والی ہو گئی تو کتنی ہو گئی آٹھ ٹھیک آٹھ ہو گئی اب بھائی ایک دو تین اور یہ چار تم نے گل لی اب میں گھبار رہا ہوں اس کی کو ایسے تو اب ایک بات بتاؤ اپنے اس کی جو opposite side وہ یہ تھی یہ والی side جو تھی اپنے گل لی تھی مطبع اس کی جو opposite side وہ یہ تھی یہ گل لی تھی مطبع اس کو نہیں گل سکتے اپنے اتنوں لوگ کو نہیں گل سکتے جی تو اب آٹھ کے بعد 9 10 صرف 10 10 کے بعد اس کی جسٹ opposite والی اس کی جسٹ opposite والی کونسی ہے یہ 10 کے بعد 11 12 یعنی کہ edges کی جو سنگیہ ہوتی ہے انہیں ہم 12 کہتے ہیں ایک کیوب یا پھر ایک کیو ورڈ کے اندر جو ہے تمہاری 12 edges ہوتی ہیں یاد رکھئے گا ایک کیوب کے اندر یا ایک کیو ورڈ کے اندر 12 edges ہوتی ہیں نکال لو اپنے کمرے میں بیٹھ کے گل لو ایک دو تین اور پھر تمہارا نیچے چار پانچ چھ سات اور آٹ نو دس گیارہ ایک بھارہ ہے نا 12 جو ہے تمہاری edges ہو جائیں گی کلیر ہے جی تو اب میں آپ سے جو ہے question پوچھتا ہوں اس کے basis پہ میں آپ کے جلے کچھ question کرتا ہوں ایک کیوب ہے تمہارے پاس سنیے چلیے question ہے تمہارے سامنے چلو میں تمہاری بک سے ہی ہو سکتا ہے تمہارے لئے میں کوشل لے لوں چلیے آپ مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے پاس edge is equal to مطلب edge جو ہے تمہارے پاس دیا 12 cm 12 چھوڑو چلو 6 cm کی جو ہے تمہاری جو ہے وہ edge دی ہوئی ٹھیک ہے 6 cm کی جو ہے تمہارے پاس edge دی ہے volume of cube کیا ہوگا volume of cube کیا ہوگا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تاکہ edge جو ہوتی ہے وہ اپنی لمبائی چوڑائی اونچائی ایک ہی ہوتی ہے cube ہے تو ایک ہی تو ہوگی edge جو ہے تمہارے لمبائی چوڑائی اونچائی کچھ بھی ہو سکتی اب edge کیو ہو جائے گا 6 کا اگر تم cube ہو جائے گا 216 یہ جو ہے آپ کا ایک دم perfect کلیر ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر ہم آگے بات کریں تو تمہارے پاس side of side of cube دی ہوئی side of cube دی ہے 2.5 cm آپ سے پوچھا ہے volume of cube اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں surface area of کیسے کروں گے میں آپ سے دو question پوچھ رہا ہوں تو بھائی میں نے پہلے ہی پڑھا رکھا تھا volume of cube volume of cube کا جو تمہارا formula ہوتا وہ کیا ہوتا تمہارا side کا cube side کا cube side کا cube بولے تو 2.5 2.5 سینتی میٹر کا cube سینتی میٹر کا cube سینتی میٹر کیوں تو تمہارا آئی جائے گا 2.5 بولے تو سب سے 2.5 و یعنی کہ ایک ڈیجٹ سے پہلے آپ کا ڈیسیمل لگا ہوا ہے اگر تم اس کا سکوائر کرتے ہیں تو تمہارا دو ڈیجٹ کے بعد تمہارا ڈیسیمل آتے ہیں اگر تم اس کا کیوب کر رہے ہو تمہارا تین ڈیجٹ سے پہلے ڈیسیمل ہے تین ڈیجٹ سے پہلے ڈیسیمل ہے اتنی بات سمجھائی تو 15.625 سینٹی میٹر کیو آپ کا ایک دم پاپ فیکٹ چلیے ایک اور چیز ہے گئی نا بھی سرفیس ایری آف کیوب رہ گیا نا بھی تو ہاں ہاں جی اگر ہم سرفیس ایری آف کیوب کی بات کریں تو بھئی سرفیس ایری آف کیوب میں نے تم کو پڑھا رکھا ہے کیا ہوتا ہے سرفیس ایری آف کیوب کیوں کیا ہوتا ہے 6A کا سکوائر جی تو 6 اینٹو 2.5 ابھی تمہارا کتھا ہو جاگا ہے 6 اینٹو 6.25 6 پنجی تیس کی جیرو ہانسل تین چھ دونی بارہ تین پندے کی پانچ ہانسل یا ایک 37.50 سینٹی میٹر سکوائر سینٹی میٹر سکوائر لگا ہوا ہے یاد رکھنا بھائی کلیر ہے چلیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے کونسپٹ کی طرف اگلا کونسپٹ کیا ہوگا بھائی چلیے سنو اب یہ تمہارا کیوب بھالا کونسپٹ ہو گیا آہاں ایزی ہے پتا ہے مجھے بعد میں کہتے سمجھ نہیں آتا ایزی ہے تھوڑا دماغ لگا لو سنو بھائی یہ کیا ہو گیا تمہارا یہ ہو گیا تمہارا ایک کیوب کلیر ہے بھائی یہ تمہارا کیوب ہو گیا جی ابھی دیکھو اس کی جو سب سے لمبی سائیڈ ہوگی وہ تمہاری لمبائی کھیلائی گی کلیر ہے اور اس کی جو سب سے اوہ یہ کونسپٹ تو رہی گیا تمہارا اب کیسے کہہ سکتے ہو تم ایزی ہے ارے رکو بھائی رکو رکو ابھی پکچر باقی ہے اس کونسپٹ میں پکچر باقی ہے ابھی سنو اب میری بات سنو یہ تمہیں اتنا پڑھ لیا تھا جی یہ لگا میں کچھ اور کر رہا ہوں کر رہا ہوں ایک کونسپٹ اور سنو اس میں ابھی اس کی سٹیڈی نہیں ہو یہ پوری اب اس میں ڈیپ لی جائیں گے ارے بھائی سکوئر جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی ڈیگونل ڈالنا ہے تمہیں بتایا تھا نا ڈیگونل کیسے ڈالتے ہو تو آپ نے کہا تھا کہ سر ڈیگونل جو ہے اب وہ اپنے ایسے ڈال دیں گے دیکھو یہ میں نے نیچے بالا فرس لی لیا میں نے اس پہ صرف ڈیگونل ایسے ڈال دیا یہ دیاگونل ڈال گیا اب یہ دیاگونل ڈال گیا اب مجھے ایک بات بتاؤ اس کی ٹومی کیا ہو گ Peter کیونکہ یہ تمہاری یہ بھی تمہاری ا ہے اور یہ بھی تمہارہ تو بھائی ایک بات بتاؤ آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ تم نے اسکوئر لیا ہے ایک چیز اسکوئر لیا تم نے ایک اور اس کے اندر تم نے یہ ڈیاغنل ڈالا تھاismo ایک نیچے والی greetونج ہے وہ ایسی لے لی بہت دیکھانے کے لیے کلیر ہے آپم یہ سیکرجہ下去 کر دے آستی دیکھ ہے کہ تمہارے دی ہے گtrack ع導 آف سکوئر کیا ہو جائے گا حدا ڈیاغنل آف سکاغر پڑھا تھا تم کو عفدMAN عwers سکار تمہارا کیا ہو جائے گا روٹ 2A بار بار نہیں بتاؤں گا پچھلی ویڈیو area and perimeter کی جا کے دیکھو روٹ 2A ہو جائے گا کلیر تو اس کی ویلی تو تمہاری روٹ 2A آگئی چیک ہے روٹ 2A آگئی اب بھائی میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی میری بات سن تو میں جو ہے اپنے کیوب بالے کمرے میں یعنی کہ تمہارا کمرہ جو ہے کیوب جیسا ہے نہ تمہاری لمبائی چوڑائیں اونچے سب برابر ہے تم کو اس کمرے میں سب سے لمبا دندہ رکھنا ہے تو کیسے رکھو گے سب سے لمع potent مطلب 6 Medien ق testimony مکہ رکھو گے تم سب سے لمبا رکھو 3 میٹر لڑ six میٹر ư ہم کیسے رکھetics ہے 7 میٹر برابر لاؤ تو رکھیں گے میں کہوں گا سنو میں رکھوں گا دیکھو میں اس کننے کو پکڑتا ہوں اور اس کننے سے لے گا میں پیچھے والے کننے تک رکھتا ہوں یہ رہے یہ رکھ دیا میں اب آپ مجھے ایک بال بتاؤ اب میں نے یہ تمہارا رکھ دیا سنو اب یہ میں جو ہے میں نے جی یہ لے لیا ٹھیک ہے تو یہ والے جو سائیڈ تھی تمہاری یہ تو تمہاری ا تھی ٹھیک ہے یہ تو تمہاری ا تھی اب یہ جو اندر والا تم نے ٹرائنگل لیا یہ والا ٹرائنگل اور اس کے ساتھ تم نے یہ لیا یہ تو میرے کو بھی پتا ہے یہ تو روٹ ٹو ا تھا اب پائتہ گرس تھرم میں نے آپ کو پڑھایا تھا پائتہ گرس تھرم سے کیا ہوگا بھئی اپوٹینیس کا سکوئر ہے جی کل ٹو پرپینڈکولر کا سکوئر پرپینڈکولر تمہارا کیا ہے a a 가 sqAR پلوس بیس کا sqار بیس تمہارا کیا ہے root ٹو ا na sqار kh تو maira hti سکوئر جو تمہارا آ جائے گا یہاں سے اور a sqار پلس ڈو ا a sqار یہ تمہارا ہو جائے گا یہاں سے h برابر root 3a sq h کی value آی گے تمہاری وہ root 3a آ جائے گا یعنی کہ root 3a جو ہے آپ کا یہ آ جائے گا یعنی کہ سب سے لمبہ ڈنڈا جو ہے میں root 3a کا رکھ سکتا ہوں اس کے اندر تمہارے کمرے کے اندر کچھرا لوگ رکھ سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں اگر کوشن آتا ہے کہ سب سے لمبا ڈنڈا تمہیں اپنے کمرے میں رکھنا ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ رود 3A کے حساب سے جو ہے آپ نکالو اتنی بات سمجھائی کلیر ہے بھائی چلیے سمجھ آ گیا بھائی سب سے لمبا ڈنڈا جو ہے یعنی کی ڈائیگونل ڈائیگونل نہیں کہہ سکتے میکزیمم لینگتھ ڈنڈا جو ہے رود 3A رکھ سکتے رود 3A کتنی بات سمجھائی چلیے چلیے یہ کونسپٹ ہوگی اب چلتے ہیں آگے اگلے کونسپٹ کی طرف بہت ہی بھینکر کونسپٹ ہے تم لوگ لیے ابھی آپ کی جو ہے میں نے پی ایڈی کر آ دی کس میں کیوب میں ٹھیک ہے کیوبوائیڈ اب ہم کیوبوائیڈ کی بات کرتے ہیڈنڈ ڈال لے بہت کیوبوائیڈ بہت بہت ڈیپ سمجھنی کی ضرورت ہے اس کونسپٹ کو سمجھائے کافی سارے بچے اس کو حال اسکرپ کرتے تھے یہ ہوگا ہے تمہارا کیوبوائیڈ اس میں جو ہے کبتہ اس میں جو ہے تمہاری سب سے لمبی بالی جو سائیڈ ہے نا یہ یہ ہو جائے گی تمہاری کیا بیٹا جی بھائی تو اس میں جو ہے تمہاری ایک لمبائی ہے ایک چوڑائی ہے ایک ہونچائی ہے پٹ اس میں جو ہے تمہاری ساری چیزیں جو ہے تمہاری ڈیفرنٹ ہے ساری ہی چیزیں جو ہے تمہاری ڈیفرنٹ ہے مطلب لنبائی بھی الگ ہے چوڑائی بھی الگ ہے گونچائی بھی الگ ہے تو آپ مجھے ایک بار بتاؤں اگر میں اس کی نیچے بالی دیوال کو لے لوں مطلب دھرتی کو لے لوں اس تمہارا کمرہ ہے میں اس کو لے لوں میری بار سنو اس کو میں بھائٹ کر رہا ہوں یہ کیا ہو گیا اہو کیا دیکھتا تھا ہے ارے بھائی میری بار سنو میں تمہاری جو ہے اس دھرتی کو لے رہا ہوں اس دھرتی کو جو ہے میں تمہاری کو لے رہا ہوں میں یہ دھرتی لے لیے الگ سے اس دھرتی میں تمہاری لے لے الگ سے ہاں بیٹا ہائے 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 کبتہ مہرہ بیٹا چاہے ہو آپ آپ نے نیچے بالی سائٹ لے لی یہ تمہاری ہوگی لمبائی یہ تمہاری ہوگی چوڑائی یہ لے لی اب آپ مجھے ایک بار بتاؤں میں نے آپ کو diagonal اور وفریکٹینگل بتایا تھا جہاں سے یہاں تک جو لمبائی ہے وہ آئے گی تمہاری ایل سکوئر یہ بتایا تھا میں نے آپ کو پیٹا دیکھو میری باست میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے آپ کو سمجھیں دیکھو یہ آپ کا چینل ہے چینل پر کلک کرو گے اندر جاؤ گے اس کے بعد تمہیں آوگے شوٹس کے بعد لائیو لائیو کے بعد تمہارا پلی لیسٹ پلی لیسٹ میں آوگے تم کو پہلی پلی لیسٹ مل گی سینک اسکول کی اس میں جو ہے میں نے آپ کی کلاس کرائی ہے ایریا انڈ پیری میٹر کی یہ والی دونوں کلاس جو ہے نا یہ دونوں یہ دونوں کلاس جو ہے جا کے دیکھو ٹھیک ہے بھئی یہ جو کلاسز ہیں میں نے آپ کی یہ کرائی ہیں ان میں آپ کو سمجھا جائے گا پھر سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پروپر کلیر ہو جائے گا کلیر ہے چلیے آگیا اب یہ آگیا ہے تمہارا روٹ ٹو روٹ میں L سکوئر پلس بی سکوئر بکرم سنگھ ہاں بیٹا نیو سٹوڈنٹ ویلکم ویلکم کوئی پروبلم ہو تو بتاؤ بھائی نہیں ہو تو آگے بڑھتے ہیں چلو چلیے بھائی مازہ آیا آگے بڑھتے ہیں چلو جی سنیے ابھی تمہاری میں دیوال لیتے میں نے میٹا دی ٹھیک بھائی اب کیا کرتے ہیں اب میں نے اندر کا تو تم کو بتا دیا بھائی اندر کا تو تم کو میں نے بتا دیا دیکھو یہ والی جو ہے تمہاری یہ والی لمبائی جو ہے تو میں نے باپ کی بتا دیا کتنی ہے تمہاری ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا روٹ میں l2 plus b2 یہ آپ کی جو ہے آگے ڈیاگونال کی اب میں تم سے سیم کہو گو بھائی اس کے اندر بھی جو ہے تم کو سب سے لمبا ڈنڈا رکھنا ہے سب سے لمبا ڈنڈا تم کہاں سے رکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جی یہاں سے لے کے یہاں تک اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو ہے میں نکال لیتا ہوں یہ نکال لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی اندر بھائی اب بھائی یہ بات بتاؤ یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی تو اپنا یہ تو آگے بھائی l2 plus b2 اور یہ جو اپنے پاس دیئے وہ height دی ہے یہ بتا نہیں ہے بھائی یہ سب سے لمبا ڈنڈا ہے ڈتترے بھوسلے ہیلو بیٹا ہیلو تو بھائی سب سے لمبے ڈنڈے کی بات کی جائے تو بھائی یہ right angle triangle ہے فائتہ خورس ثورم لگاؤ گے تو h square is equal to hypotenuse ka square is equal to base جو ہے base l2 plus b2 یہ ہو گیا plus ہو جاگا تمہارا perpendicular perpendicular تمہارا یہ h یہ h square perpendicular تمہارا کتنا ہو جاگا hypotenuse بول لے ڈیاغونال ڈیاغونال ڈی کا sqr l2 plus b2 plus h sqr ڈی تمہارا یہاں سے آ جائے گا root میں l2 plus b2 plus h تو بھی یہاں جو value آئے گی l2 plus b2 plus h2 plus h2 کتنی بات سمجھ آئی surface series and volume کا جوابنا chapter ہے بھائی 편 اتانی بات سمجھ آئے گا کیا نام ہے تمہارا کبیتا بیٹا کبیتا پتر پرانی بیڑی جا کے دیکھو میں نے آپ کی دو دن پہلے ہی کلاس لیا بھائی اس کو جا کے دیکھو کلیر ہے تب آپ کو سمجھ آئے گا تب تک نہیں سمجھ آئے گا ہاں جی سمجھ آئے اتنا سمجھ آئے جی اگر آپ کو اتنا سمجھ آئے تو بھی اگر ہم آگے بات کریں اگر ہم آگے بات کریں اگر ہم آگے بات کریں تو volume of diagonal کا آپ نے formula already پڑھا ہے l to b into h volume کا تو پڑھا ہے سمجھ آ رہا ہے نا جو بھی بچے نئے آئے نا وہ subscribe کرتے گا چینل کو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے interesting پڑھاتا ہوں یہاں پر میں سب سے پہلی class concept اس کے بعد آپ کا جو ہے question direct question پڑھنی جاتا میں کبھی کبھی پھرجی youtuber کی طرح پھرجی جو youtuber سے نا ان کی طرح اور سنو بھائی سینک والو تم لوگوں کے جو ہے test start ہونے والے ہیں morning سے 5 o clock کتنے بجے سے وہ کونسی تاریخ سے 15 دسمبر سے جو ہے آپ کے جو ہے mock test start ہونے والے تو we ready for the test 15 صدرہ دسمبر اور omr sheet print کلا رہو آپ کہو کہ تم بھائی omr sheet کہاں ملے گی تو بھائی omr sheet ملے گی telegram پہ وہاں پہ telegram پہ جو ہے آپ کو pdf مل جائے گی اس pdf کو لے جائے پاپا جی کو دے دو یا پھر بڑے بھائی کو دے دو کہ پاپا جی ہے بڑے بھائی جی ہماری جو omr ہے وہ 20 print کرا کے لیے آؤ کیونکہ آپ کے جو 20 سے 25 test جو ہے ہم کرائیں گے ٹھیک میں بھائی چلیئے اور جو بھی بچہ یہاں سے select ہوتا ہے وہ تو یہاں مالا مال ہو گئی جاتا ہے بھائی یہاں سے اس channel سے تو کلیر ہے اگر surface area surface area of cuboid کی بات کی جائے surface area of cuboid surface area بولے تو کیا اب ایک کام کریں اس کو keyword مال لیتے ہیں اس کا surface area یہ اس کا یہ اس کا surface area یہ یعنی کہ ایسے تمہارے چھے ہو گئے کلیر ہے چھے ہو گئے یعنی کہ آپ مجھے بات دعا یہ تمہارا keyword کا first phase ہے اس کی لمبائی ہے اور اونچائی ہے اس کی لمبائی ہے اور اونچائی ہے پلس اس کی just opposite والا اس کی just opposite والا یہ اس کی بھی کیا ہے لمبائی ہے اور اونچائی ہے ٹھیک ہوئی کون ہو گئے اب اگر ہم اس کی بات کریں یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ اس کی just opposite والی ان کے پاس کیا ہے breath ہے اور کیا ہے height ہے پلس جس opposite والا اس کا دیکھا چاہے تو اس کے پاس بھی breath ہے اس کے پاس height ہے پلس اور اپنا جو دیکھا جائے کیا کہتے ہیں یہ والا آپ کی جو just سامنے والی جو دیوال ہے اس کا دیکھا جائے تو اس کا ہودہ لمبائی گناہ چوڑائی لمبائی گناہ چوڑائی دیکھو بھائی ایک دو تین چار پانچ ہے چھے دیوالوں کا آپ کا جو ہے surface area آ گیا تو L into H اور L into H تمہارا کیا ہو جائے گا 2LH پلس ایسے ہی تمہارا 2BH پلس 2LB اب 2 کو منایا گا تو تمہارا کیا ہو جائے گا LB پلس BH پلس H اتنی بات سمجھائی تو یہ جو ہے آپ کا surface area ہو گیا فارمولا اتنی بات سمجھائی چلیے دیکھو مائی یہ یہ کوشن جو میں نے کیا تھا اس میں یہ پوچھ رہا تھا find the volume of cube find the volume of cube یعنی کی ایسے cubes کا volume find کرو جن کی age جو ہے تمہاری 6cm ٹھیک ہے بھائی تو volume of cube کی اگر ہم بات کریں تو volume of cube کا میں نے فارمولا کیا بات کرتا ہے تم کو age جو ہے میں نے age جو تھی وہ تم کو بتائی تھی age بتائی تھی میں نے side کے برابر ہوتی age مطلب side ہوتا ہے یعنی کی volume of cube is equal to یہ تمہارا جو ہو جائے گا وہ side volume of cube ہو جائے گا تمہارا side کا cube تو side کا cube جو تم کرو گے تو 6 کا cube تمہارا ہو جائے گا 216cm cm کا اگر تم cube کرو گا تو تمہارا ہو جائے گا cm cube تو اپنا یہ 2nd واپسن تھا وہ اس کے لئے ایک دم پرفیکٹ تھا جی اب بیسے ہی same اپنا اگلا question تھا تو volume of cube یہاں پہ بتانا تھا یہاں پہ age جو ہے 2.5m ہو یعنی کی age میں نے تم کوئی تھی یعنی کی side جو ہے تمہاری 2.5m کی ہونی چاہیے ہے نا جو age ہے تمہاری وہ 2.5m کی ہونی چاہیے جی بھائی اگر 2.5m کی age ہوگی تو volume of cube تمہارا کیا ہو جائے گا volume of cube میں نے تم کوئی تھی side کا cube تمہارا فارمولا ہوتا ہے تو 2.5m کا cube 2.5m کو مالک ہو لی تو point چھوڑ جاؤ 25m کا اگر تم کیوں بھارے گا تو تمہارا 15.625 آتا ہے ٹھیک ہے اب اگر point کی بات کریں تو میں نے آپ کو decimal والے جو آپ کے question تھے یعنی کی وہ تمہاری exercise تھی وہ میں نے آپ کو کرائی تھی میں نے اس exercise میں آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ decimal کا جو ہے آپ کیسے پوم پہچانتے ہو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جی بھائی تو اس حساب سے جب میں نے اس question کو solve کیا تو میرا آیا 15.625 چیز ایک دم correct answer 5.6cm تمہارا یہ ہو جائے گا تو یعنی کی تمہارا یہ کیتا چار پانجھے بیس بیس شککا 120 120 تمہارا ہو گیا سینٹی میٹر گناہ سینٹی میٹر گناہ سینٹی میٹر تو تمہارا ہو جائے گا سینٹی میٹر کیوں ٹھیک ہے جی وہیں اگر بات کی جائے the length and breadth and height of a cuboid are 40 cm, 10 cm اور 20 cm respectively یعنی کی length, breadth اور height جو ہے تم کو 10 cm, 40 cm, 20 cm دی ہوئے چیز کی بھائیں qoid کی ٹھیک ہے and the length of age of cube اب تمہارے پاس ایک qoid دیا ہے اور ایک تمہارے پاس ایک cube دیا ہو ٹھیک ہے اب cube کی جو تمہاری edge ہے وہ 12 cm side کیوں لکھا edge is equal to تمہارا ہوتا ہے side یعنی کی edge جو ہے تمہاری وہ side کے برابر ہوتی ہے تو بھئی اگر یہاں پہ اگر تم اس کا volume نکالوگے cube کا تو تمہارا یہ آ جائے گا volume cube کا جی وہیں اگر تم qoid کا volume نکالوگے تو کمارے qoid کا volume ہی آ جائے گا جی what is the difference in their volumes اب volume کیوں نکالے اب ان کی volumes کا ہی difference بتانا ہے تو volume نکالنا پڑے گا اس کے بعد ان کا difference بتانا پڑے گا difference بولے تو minus جی تو 62 cm cube جو ہے اپنا difference آ گیا clear ہے بھائی چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے question کی طرف اب اگلا question کیا تھا اب اگلا question تھا کو کہہ رہا تھا بھائی ایک تمہارے پاس qoid دیا ہوا ہے qoid کی جو تمہاری لمبائی ہے دیکھیں یہاں سے پڑھئے qoid کی جو تمہاری لمبائی ہے وہ 5 cm لمبائی ہے 4 cm چوڑائی ہے اور 4 میٹر ہی اس کی height اب ایسے qoid کے اندر چھوٹے چھوٹے والے یعنی کہ جس کی جو لمبائی چوڑائی اوچائی ہے مطلب edge جو ہے وہ 2 میٹر کی ہو ایسے بڑے والے qoid میں کتنے cubes fit ہو سکتے ہیں تو بھائی ایک بات بتاؤ یہ جو ہے دیکھو اس میں دیکھئے اب یہ مالے تو ہمیں ایک qoid ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 5 cm 5 میٹر مال لیتا ہوں چوڑائی جو ہے تمہاری 4 میٹر مال لیتا ہوں اور یہ height جو ہے یہ height مال لیتا ہوں وہ 4 میٹر اب اس کے اندر میرے کتنے cube جا سکتے ہیں مطلب کتنے cube جا سکتے ہیں 2 میٹر کی edge والے 2 میٹر کی side والے اب بھائی ایک بات بتاؤ یہ چھوٹے چھوٹے cube ہے نا اس کے اندر ہی ہے ایک دو تین چار ایسے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں یہ مان کے چلو بھرے ہوئے ہیں نا اس کے اندر جی تو اگر ہم qoid کا volume نکالنے کا try کریں تو تمہارا کتنہ ہو جائے گا 5-20-20-80 تو 80 میٹر cube جو ہے تمہارا کیا ہوگا بھائی volume of qoid ہو گیا اب اگر میں cube کا volume نکالوں cube کا volume نکالوں تو 8 میٹر cube تمہارا یہ cube کا volume آ جائے گا side کا cube یعنی 2 میٹر کا cube تمہارا یہ 8 میٹر cube آ جائے گا جی اب مجھے بات ہوتا ہو اب یہ تمہارا box ہے 80 میٹر cube کا اس کے اندر 8 میٹر cube بالک کتنے ایسے cube رکھی جا سکتے ہیں تو 80 میٹر cube میں جیسے مان لو یہ 8 میٹر کے میرا ایک رکھا ہو ٹھیک ہے اگر میں 2 رکھنا چاہوں ٹھیک ہے یعنی کہ میں 2 رکھنا چاہوں گا تو اس کے اندر occupy ہو جائے گا 16 میٹر اگر ایسے ہی میں اس میں 10 رکھ دوں گا تو میرا 80 میٹر cube نہیں آ جائے گا اور اتنے ہی میرے box اس کے اندر اتنے فیٹ ہو جائیں گے 8 سے divide میٹر cube سے میٹر cube کٹ جائے گا 8 سے 80 کٹ جائے گا تمہارا دس بار یعنی کہ بی بارہ جواب کا option ہے پرفیکٹ آنسور کلیے آگے بڑھتے ہیں 20 سنٹ اتنا ہی بڑا ایک box چاہیے گا 10 اور 8 سینٹ یعنی 12 سینٹ گنا 10 سینٹ گنا 8 سینٹ کیا دیا ہوئے بھائی لمبائی گنا چوڑائی گنا اوچہ اس کے بھائی qvoid اب بھائی ایک بات باتا لمبائی گنا چوڑائی یعنی volume of qvoid is equal to لمبائی گنا چوڑائی گنا اوچہ یعنی بولے تو 12 cm 10 cm 8 cm یعنی تمہارا ہو جائے گا 960 cm کلیے 960 cm q جو ہے آپ کا اگنا correct answer ہو جائیں گا کلیے جی جی آگے بڑھتے ہیں ایک qvoidal water tank is ایک qvoid form میں ایک water tank ہے water tank تمہارے گھر پر جاتا ہے میں نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے جو water tank ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے چوکوٹا ہے چوکوٹا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ چوکوٹا ہے تو اس کی جو لمبائی ہے 6 میٹر دی ہوئی ہے لمبائی جو ہے وہ 6 میٹر دی ہوئی ہے چوڑائی جو ہے وہ 5 میٹر دی ہوئی ہے اور اونچائی جو ہے یعنی کہ deep ہو یا پھر height ہو وہ سیم ہوتے ہیں 4.5 میٹر دی تو آپ سے پوچھا ہے how many liters of water can it hold تو پہلی بات تو آپ مجھے ایک بات بتاؤں اگر تمہارا ایک ہزار لیٹر کہیں پانی بھرا ہوا ہے تو مان لینا کہ وہ جو ہے تمہارا ایک میٹر کیوب کے اندر اتنا پانی بھرا ہوا ہے یعنی کہ اگر کسی اگر کسی کیوبوائیڈ یا پھر اگر کسی چیز کا وولیم 1 میٹر کیوب آ رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر 1000 لیٹر پانی بھرا ہوا ہے اتنی بات سمجھائیں جی تم سب سے پہلے وولیم آف کیوبوائیڈ وولیم آف کیوبوائیڈ والیم آف کیوبوائیڈ 30 میٹر 4.5 میٹر بولے تو 135 میٹر کیوب جو ہے ہو جاگا تمہارا 135 میٹر کیوب اب تم سے پوچھا ہے اب 1 میٹر کیوب کے اندر 1000 لیٹر پانی بھرا جا سکتا تھا تو 135 گوڑا 1000 لیٹر میں لے سکتا ہوں اب آپ مجھے how many liters liters لیٹرس میں تو بھئی لیٹرس میں ہی چینج کروں گا 135 into 10 to the power 3 لیٹر آ جائے گا تمہارا 135 into 10 to the power 3 لیٹر بھئی یہ اس کے اوپر جی third والا جو آپ کا option ہے ایک ادم perfect answer ہو جائیں گا جی ایک گوڑاون میزر اب ایک گوڑاون ہے ایک دم بڑا سا گوڑاون ہے اس کو میزر کیا گیا اب اس کے اندر میزر کیا گیا تو بھئی 40 میٹر بھائی اب ایسے بولتا ہوں 40 بھائی 50 50 بھائی 60 تو بھائی 40 میٹر جو ہے اس کی لمبائی آئی لمبائی چوڑائی موچ آئی جو ہے ایسی دی ہوئی ہے 40 میٹر گنا 25 میٹر گنا 15 اگر بھائی مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں ان کا انٹو کر دوں گا تو میرا وولیم آ جائے گا وولیم آ جائے گا تو میرا وولیم کی تک 2400 یعنی پندرہ ہزار میٹر کیوں جو ہے میرے گوڑاون کا وولیم آ گیا ٹھیک ہے پائنڈ دا میکزیمم نمبر آف بودن کریٹس ایس میجرنگ پائنڈ دا میکزیمم نمبر آف بودن یعنی کہ کہہ رہا ہے لکڑی کے باکس کے ادھکتم سنکھیا گنات کیجئے جنہیں گودام میں سنگھی کرت کیا جا سکتا ہے مطلب گودام میں رکھا جا سکتا ہے ان باکس کی جو ہے آپ کو میزرمنٹ دی ہوئی ہے وہ کتہ دیا ہے ایک باکس کا میزرمنٹ دیا ہو تمہارے پاس ڈیڑھ میٹر گناہ سوا میٹر گناہ 0.5 میٹر بھولے تو یہ تمہارا ہو جائے گا یہ دو جیرو میچے تمہارا یہ آ جائے گا بھائی اس کا گونہ کرئے یہ تمہارا ہو جائے گا ڈھائی سو کانجرب ڈاون میں کتنے کریٹس رکھے جا سکتے ہیں اتنے ڈائمنشن ڈائنشن ڈائنس میں ڈائنس میں ڈائنس میں سکتے ہیں تو ایک بات بتا ہے ایسے سیبنٹی فائیو میٹر کیو آپ آن تھاؤزنڈ لگ سکتا ہوں بلکل سکتا ہوں تو کریے بھائیس کوشن کو کریے تمہارے پاس تائم ہے اگر کر پا رہے ہو تو ٹھیک نہیں تو میں کر رہا ہوں ٹھیک ایک کام کرتے ہیں پندرہ کو کر لیتے ہیں اب تمہارے پاس 1000 رہے گا پندرہ دن نیت تیس پندرہ پینیت پیشتر جانے کی ڈھائی سو ہو گیا اب یہ تمہارا جو ہے ادھر ہو جائے گا چاہت جیرو ادھر تھی اور تمہارے یہ سات جیرو ہے ڈھائی سو اپون میں آ جائے گا اور ایم سکوار سے تمہارا ایم سکوار کٹ جائے گا ان تمہارا ادھر آ جائے گا اس سے یہ کٹ جائے گا پچیس چوک سو جیرو 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 یعنی کی این ایج کلٹو تمہارا آ جائے گا چالیس ہجار ٹھیک ہے بھائی ہاں آنسر ہی نہیں ہے چالیس ہجار واہ بھائی واہ کیا بات ہے دی اوپسن کئیسے ہوگا بھائی کئیسے کچھ گلتی کیا کہ گئی چیدو نہیں پچھا بھائی آنسر اس کا یہ ہی ہے ٹھیک ہے چلیے کیپیسیٹی آف آر ٹینک ایس سکسٹی کلو لیٹر یعنی کی ایک ٹینک کی جو کیپیسیٹی ہے وہ سکسٹی کلو لیٹر یعنی کی اب یہ جو کیپیسیٹی ہوتی ہے وہ تمہاری وولیم کے برابر ہوتی ہے ایک اور بات بتاؤں یعنی کی وولیم جو ہے تمہارا ٹینک کا وہ سکسٹی کلو لیٹر دیا ہے اب بھائی اس کو چینج کرنا ہے مجھے وولیم تمہارا جو آ جائے گا وہ آ جائے گا سکسٹی گناہ ہنڈریڈ اور یہ لیٹر اب بھائی تمہارا یہ ایک ہجار لیٹر میں جو ہے میں نے تمہارا پتا ہے بن میٹر کیو ہوتا ہے تو ایک ہجار لیٹر لکھا ہے تو اس کی جگہ میں میٹر کیو لکھ دوں تو سکسٹی میٹر کیو جو ہے وولیم آگے ٹھیک ہے ایف دہ لینگت اینڈ بریت آف ٹینک اچھا اب لینگت گناہ بریت گناہ ہائٹ جو ہے اس کی تمہاری جو ہے کیا ہوتا ہے بھائی وولیم آف ٹینک ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو لنبا ہی تمہاری دی ہے پانچ میٹر چوڑا ہی دی ہے تمہاری چار میٹر ہائٹ دی ہے تمہاری کچھ نہیں ہائٹ ہی تو چھوڑا ہے تمہاری فائنڈ کرنی تمہارا ہو جائے گا ساٹھ میٹر کیو اپون پانچ میٹر گونا چار میٹر is equal to تمہارا ایچ ہو جائے گا ایم سی کٹ جائے گا تو یہاں پر دو آ جائے گا ایم سی کٹ جائے گا تو تمہارا یہ ایک آ جائے گا یعنی کی اس سے ہی کٹ جائے گا تمہارا تین بار یعنی کی ہائٹ جو آئے گی وہ تمہاری تین میٹر آ جائے گی 3 میٹر جو ہے آپ کا ایک دم پرفیکٹ آنسر ہو اب ایک کیووویڈل بیسل ہے کیووویڈل بیسل مطلب ایک کٹورہ ہے کیووویڈل بیسل ایک کیووویڈل فارم ایک بیسل ہے 10 میٹر لونگ ہے یعنی کی لمبائی جو ہے وہ 10 میٹر ہے وائیڈ جو ہے یعنی کی بریت جو ہے وہ تمہاری 8 میٹر how much how high must it can be hold to 480 میٹر کیو of liquor یعنی کی اب بتاؤ اس کی کتنی height ہوگی اس کی ایسی کتنی height ہوگی کی یہ جو ہے 480 میٹر کیوو آسپا جو ہے پانی hold کر پا یعنی کی رکھ پا بتائیے تو پھئی یہ تو تمہارا volume ہے نا volume میں نے تم کو کیا پڑھا لمبائی گنا چوڑائی گنا مچائی is equal to 480 میٹر کیو جی لمبائی تمہاری ہو جائے گی 10 میٹر اور چوڑائی تمہاری ہو جائے گی 8 میٹر اور ایچ ہو جائے گا تمہارا یہاں سے 480 میٹر تو ایچ کی اگر بات کریں تو 480 میٹر کیو پٹے ایم اور ایم ہو جائے گا تمہارا ایم سکوار ادھر نیچے آگے گا کیونکہ اس سائیڈ جو تھا یہ ملٹیپلائی میں تھا اور 10 اٹھے اسی اس سے یہ کٹا تو تمہارا یہ کٹ جائے گا اس سے یہ کٹ گیا تو 8.48 ایچ کی جو تمہاری ویلیو آگے 6 میٹر آگے 6 میٹر جو ہے آپ کا ایک دم پر ایفیکٹ آنسر ہو جائے چلیے find the volume of cuboid whose length breadth and height length breadth اور height جو respectively دیو ہوئی ہے 1.5 میٹر دیو ہوئی ہے 25 میٹر دیو ہوئی ہے اوہو کیا بات ہے اور ادھر دیو تمہاری 15 میٹر پندرہ سینٹی میٹر اچھا تھوڑا سا کرنٹ سا سوال ہے ٹھیک سینٹی میٹر اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ تمہارا 1.5 میٹر دیا ہوئا ہے 1.5 ہٹا کے میں ہاں پہ m کی جگہ 100 سینٹی میٹر لے سکتا ہوں upon میں لگایا 0 تو یہ تمہارا 1500 سینٹی میٹر ہو جائے گا یعنی ہائٹ آگئی find the volume of keyword یعنی keyword کا volume بتانا ہے جی volume کیسے بتائیں گے بھائی ہٹ بھائی جی volume of keyword بتائیں گے volume کی بات کر تو میں نے آپ پڑھ ہے لمبا گو چوڑ گو گو چائی تمہارا یہ پہ کیا ہو جائے بھائی 800 سینٹی میٹر 25 سینٹی میٹر بنان 15 سینٹی بھائی اس کا تم جو ہے ملٹیپلائی کر لوگ نہیں کر لوگ اگر اس کا ملٹیپلائی کر لوگ تو تمہارا یہ آنسر آجائے گا سمجھا ہے آجائے جی کر لینا آنسر آجائے 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 تمہارا ویسے لاسٹ میں دیکھو اس میں 0 ہے چلیے اب بلوک آف بڑ آف آف کیو ایک بلوک ہے بلوک ہے کس کا کٹ کچھ بلوک کیو فارم میں ہے تو بھئی اس کی جو اے جو چار میٹر کی دیوئی how many ریکٹینگولر piece آف 10 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر and 5 سینٹی میٹر can be cut from the بلوک block سے 10 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر آئین والے کتنے آیتا کار ٹکوڑے کاٹے جائیں گے پہلی بات تو بڑ کا جو بلوک ہے بڑ بلوک اس کا جو ہے اپن وولم نکال ٹھیک ہے اس کا وولم کیتا ہے بھائی اس کے جو چار میٹر کی جو ہے تمہاری 10 سینٹی میٹر ایسے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ جو 10 سینٹی میٹر جو ہے اس کی کیا ہے لمبائی ہو 20 سینٹی میٹر چوڑائی ہو 5 سینٹی میٹر 2500 یعنی 1000 سینٹی میٹر کیو 1000 سینٹی میٹر کیو بالے کتنے ایسے جو گھن ہے جو ریکٹینگولر پیس ہیں وہ کاٹے جا سکتے تو دیکھئے میری پہلی بات تو آپ مجھے ایک بات دھاؤ یہ بھوڈن بلوک ہے 64 میٹر کی جگہ تو لکھ دیا ہم نے 100 سینٹی میٹر اس کی پاور میں 3 لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا 1 2 3 4 5 6 سینٹی میٹر کیو یہ آگیا بھئی اب اتنا جو ہے تمہارا آگیا وڈن بلوک کا گھن اب اس میں سے مجھے 1000 سینٹی میٹر کیو بالک کتنے پیس کٹ جائیں گے کتنے میرے کٹ جائیں گے 64 ہزار جو ہے میرے وڈن پیس کے چھوٹے چھوٹے ریکٹنگولر والے چھوٹو موٹو سے کٹ جائیں گے سمجھ آگیا ہے یعنی کی وولیم دیا ہے 90 کلو لیٹر اب اگر 90 کلو لیٹر کی بات کرے تو میں یہاں پہ تمہارا کلو کی جگہ میں ہزار لکھے داؤاؤں لیٹر کی جگہ میں لیٹر لکھا لیٹر تو اب میں نے آپ کو پڑھا تھا بھئی ایک ہزار لیٹر برابر تمہارا ہوتا ہے ایک میٹر کی جی تو یہ بھی کر دیا میں اب یہاں پہ تم کو capacity of if length and breath of the tank are respective length and breath the tank کی اس کا مطلب یہ جو ہے تمہارا cuboidal form میں ہے volume of cuboidal تمہارا کیا ہوتا ہے لمبائی گونا چوڑائی گونا is equal to 90 میٹر اب اس کی length جو دی ہے وہ 6 میٹر دی ہوئی ہے 6 میٹر دی ہوئی ہے اور breath جو تمہاری وہ تین میٹر اور height جو تمہ نکال نی یعنی 90 میٹر کیو تمہارا یہ ہوگی میٹر گونا میٹر چھتی 18 into h is equal to 90 میٹر کیو اب h جو ہوگا وہ تمہار آ جائے گا 90 میٹر کیو اپون 18 میٹر سکوئر سی تمہارا کیو کٹ جائے 18 50 یعنی h تمہارا آ جائے 5 میٹر کلی رہ بھائی h تمہارا جو آگیا وہ 5 میٹر آگے آگے بڑھتے ہی پہ بڑھتے لکڑی کی لگ جس کی چوڑائی 2 پہ میٹر ہو موٹ جو ہے 0 0 25 میٹر ہو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ کتاب جو ہے تمہاری یہ موٹی کتاب ہے تو یہ اس کی تھکنیس ہو گئی اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اسے کیوبوائٹ فارم میں دیکھوں تو میں یہ اس کی لمبائی ہو گئی اور یہ اس کی چوڑائی ہو گئی اور یہ جو موٹائی تھی یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اونچا ہی نہیں ہو جائے گی تو میں یہاں تھکنیس is equal to height نہیں لے سکتا ہوں height لکھ دی length جو ہے تم کو find کرنی ہے volume جو دیا ہے وہ تم کو دیا ہے 0.25 meter یعنی کی volume جو دیا ہے وہ تم کو دیا ہے 0.25 meter تو لمبائی گوڑا چوڑائی گوڑا اونچا ہی بولے تو لمبائی تو تم کو find کرنی ہے چوڑائی تم کو 2.5 meter دی ہوئی ہے اور اونچا ہی جو ہے تم کو 0.025 meter یہ بھی تمہارا میٹر ہو یہ تمہارا کتا ہوں 0.25 meter تو یہ تمہارا ہو جائے گا کتنا بھائی یہ کر لیتے ہیں upon میں 100 اور یہاں بھی تم upon میں 1000 کر لیجئے 2.0 یہاں کٹیں گی تو 2.0 یہاں بھی کٹ جائے گی یہ آگے تمہارا 10 25 سے اگر تمہارا 10 گوڑا 10 ہوگا ہے تمہارا یہ 40 ہو جائے گا 10 گوڑا 10 یعنی 100 ہو جائے گا تو 25 سے ہی کٹ جائے گا تمہارا 4 بار اور بھائی l.e. جو کلٹ تمہارا آ جائے گا یہاں سے 25 گوڑا 4 بٹے اب یہ بھائی یہ جو 4 ہے وہ اس سائیڈ جائے گا تو یعنی یہ ملٹیپلائی میں ہو جائے گا اب یہاں یہ 25 یہاں پہ بچا ہوا ہے میٹر کا 25 میٹر یہاں پہ جو بچا ہوا ہے وہ نیچے آئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ ملٹیپلائی میں ہے یہاں جائے گا تو 25 سے 25 سے کٹ گا l.e. تمہارا آگیا 4 میٹر اور بھائی اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ہوتا ہے اپنا ختم بھائی